کہانی سینٹر کی نئی ویڈیو میں تمام دیکھنے والوں کو شامدید کہا جاتا ہے ناظرین گرامی یہ سوال ایک عالم دین سے پوچھا گیا کہ نماز کیا ہے دن میں پانچ دفعہ انسان کو اللہ رب العالمین کی جانب سے آواز دے کر بلایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد نماز کے لیے جماعت قائم کی جاتی ہے آخر یہ تمام سلسلہ کیا ہے انعالم نے جواب دیا کہ نماز تو دراصل ایک سندیسہ ہے اور یہ وصل محبوب کا ایک پیغام ہے یہ اپنے خالق اور پالنے والے کی چوکھٹ پر حاضری کا ایک ذریعہ ہے جو کہ نماز کے ذریعے ممکن ہو پاتا ہے عالم دین کہنے لگے کہ اگر کوئی شخص نماز کو اپنے لیے بوجھ سمجھتا ہے تو وہ دراصل اپنے محبوب اور خالق سے ملاقات کے لطف کو نہیں جانتا کہ یہ کتنا بہترین ہوتا ہے ناظرین اگرامی نماز کے لیے جب آزان پکاری جائے تو بندے کو خوشی اور فرحت محسوس کرنی چاہیے کہ میں اپنے رب کے حضور پیش ہو رہا ہوں بلکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان آزان کی آواز سننے پر اپنی نظر گھڑی پر ڈالے اور دل ہی دل میں یہ کہنے لگے کہ ابھی تو میں نے چند لمحے قبل ہی نماز ادا کی تھی اور اب یہ ایک اور آزان آن پڑی ہے ایسے شخص کو دراصل اپنے خالق سے ملاقات کا کوئی اشتیاق نہیں ہوتا بلکہ وہ دنیا کو دکھانے کے لیے اور اپنے سر سے بوجھ اتارنے کے لیے نماز ادا کرتا ہے جبکہ اللہ رب العالمین کا فرمانِ عالی شان ہے کہ ایسی نمازیں پڑھنے والوں کے مو پر واپس دے ماری جائیں گی ناظرین اگرامی اس کے برعکس وہ افراد جو کہ باقائدگی کے ساتھ نماز پنجگانہ ادا کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کی عمر میں برکت ڈال دیتا ہے ان کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے اور ان کے دسترخان کو وسیطر کر دیا جاتا ہے ایسے لوگوں کی پریشانیاں مشکلات اور مسائب ختم ہو جاتے ہیں اور وہ ایک پرسکون زندگی بسر کرتے ہیں اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ان کا اللہ سے ایک مضبوط رشتہ قائم ہو جاتا ہے اس کی ایک بہت ہی عام مثال یوں ہے کہ اگر ہمارا کوئی دوست ہو جسے ہم دن میں پانچ دفعہ ملیں اور ملنے کے لیے اس کے گھر جائیں اس کے ساتھ وقت گزارا جائے اور اپنی مشکلات اور پریشانیاں اس کے سامنے بیان کی جائیں تو وہ آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کوشش شروع کر دیتا ہے تاکہ اس کے دوست کو راحت ملے اور وہ ذہنی طور پر کچھ سکون حاصل کر سکے کچھ ایسا ہی معاملہ نماز کے ساتھ بھی ہے ناظرین اگرامی جب انسان دن میں پانچ دفعہ نماز ادا کرنے کے لیے اللہ کے گھر پہ جاتا ہے اللہ کی چوکھٹ پر حاضر ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے اپنے دل کا حال کھول کر بیان کر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین جو کہ ہر چیز پر قادر ہے جس نے تمام مخلوقوں کو تخلیق کیا اور انسان کو افضل المخلوقات بنایا ہے وہ تمام غم اور خوشیاں اسی کے جانب سے ہیں وہ اپنے بندے کی فریاد کو سن لیتا ہے اور اس کی پریشانی اور مسائب کو دور کر دیتا ہے صرف یہی نہیں بلکہ انسان کو ذہنی اور دلی سکون بھی عطا کرتا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں رشاد ربانی ہے کہ بے شک اللہ کے ذکر میں ہی دلی سکون موجود ہے ناظرین اگرامی آج کی اس ویڈیو میں ایسا ہی ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ جب ایک نمازی خاتون نماز ادا کر رہی تھی تو جان لیوا مخلوق اس کے سامنے آ گئی لیکن اس نے اپنی نماز کو جاری رکھا اور اللہ نے اس کو بچا لیا وہ مخلوق کیا تھی کیا وہ کوئی فرشتہ تھا یا اس خاتون کا کوئی امتحان تھا تمام طرح حقائق جاننے کے لیے آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کہانی سینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے ناظرین اگرامی یہ ایک افریقی ملک کی ویڈیو ہے جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے اور بہت سے لوگ اس ویڈیو کو شیئر کر رہے ہیں سوشل میڈیا سارفین اس ویڈیو میں نظر آنے والی اس عجیب سی مخلوق کے متعلق سوال کر رہے ہیں کہ آخر یہ کیا ہے اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جتنی عجیب یہ مخلوق ہے اگر یہاں یہ کیمرہ نصب نہ ہوتا تو یہ سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر بھی نہ آتی اور شاید کوئی بھی شخص اس نمازی عورت کی بات پر ہرگز یقین نہ کرتا ناظرین اگرامی اس ویڈیو کا جب ہم نے بہت جائزہ لیا اور اپنے کچھ ایڈیٹنگ کے ماہر دوستوں سے رابطہ کیا تاکہ پتہ کیا جا سکے کہ کیا یہ ویڈیو اصل ہے یا محض وقت گزارنے کے لیے اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر وائرل کیا جا رہا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ویڈیو کسی نے خود تیار کی ہے ناظرین اگرامی ہمیں بتایا گیا کہ مارکٹ کے اندر ایسے کئی سوفیر موجود ہیں جن کی مدد سے ایسی جھوٹی اور مکرو فریب پر مبنی ویڈیوز بنائی جا سکتی ہیں اس ویڈیو کو بنانے والے کا بظاہر مقصد تو یہ نظر آتا ہے کہ وہ ظاہر کرتا ہے کہ اگر اللہ اپنے بندوں جو کہ نماز ادا کرتے ہیں ان کی حفاظت بھی نہیں کرتا اور کوئی جان لیوہ درندہ ان نمازیوں پر حملہ کرتے تو ایسی صورتحال میں اس طرح کی ویڈیو کو استعمال کر کہ دین اسلام کو بدنام کیا جا سکے ناظرین اگرامی جھوٹی اور فیک ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ ایک خاتون نماز ادا کر رہی ہیں وہ ایک ایسے کمرے میں نماز ادا کر رہی ہیں جہاں پر سی سی ٹی وی کیمراز نصب ہیں اور اسی وجہ سے یہ ویڈیو حاصل کی گئی ہے عورت جس کمرے میں نماز ادا کر رہی ہے اس کا دروازہ کھلا ہے اور کمرہ سائز کے اعتبار سے کافی چھوٹا ہے یہ کمرہ اتنا چھوٹا ہے کہ نماز پڑھنے والی خاتون کے علاوہ وہاں ایک اور شخص کھڑا تو ہو سکتا ہے البتہ کسی کے بیٹھنے کی جگہ موجود نہیں ہے محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی شاپ یا کاروباری جگہ کا کوئی سٹور روم ہے جہاں نماز ادا کرنے کے لیے ایک جگہ مختص کی گئی ہے اور ایک وقت میں صرف ایک ہی شخص یہاں نماز ادا کر سکتا ہے جب یہ خاتون نماز ادا کر رہی ہوتی ہیں تو کوئی کپڑا جیسا کہ خواتین کا دپٹہ ہوتا ہے وہ کہیں سامنے دیوار پر لٹکایا گیا ہے اور ہوا کے باعث بار بار وہ نماز ادا کرنے والی اس خاتون کے سامنے آ رہا ہے اب چونکہ ناظرین گرامی ایک تو اس کمرے کا سائز بہت چھوٹا ہے اور دوسرا روشنی کم ہونے کی وجہ سے ویڈیو کوالٹی کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے تو اس جھوٹے اور شر پسند اناثر نے اس دپٹے کو ایک عجیب مخلوق کے طور پر ظاہر کیا ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ اس دپٹے یعنی اس کپڑے کو بلر کر دیا تاکہ دیکھنے والوں کے دل میں مزید شک اور تجسوس پیدا ہو جائے کہ آخر یہ مخلوق کیا تھی اور اس ویڈیو کو پھر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیا گیا ناظرین گرامی ہم نے جب تحقیق کی کوئی کپڑا یا دپٹا ہے جو کہ پہلی دفعہ دیکھنے میں واقعی عجیب معلوم ہوتا ہے لیکن اگر بغور جائزہ لیا جائے اور پورے انہماگ سے اس ویڈیو کو دیکھا جائے تو بڑے واضح طور پر یہ پتا چلتا ہے کہ یہ کوئی عجیب مخلوق نہیں ہے بلکہ ایک دپٹا ہے جو ہوا کی وجہ سے بار بار خاتون کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ اپنے ہاتھ سے اسے پیچھے کر دیتی ہیں البتہ یہ جو ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے اور جس کو بار بار شیئر کیا جا رہا ہے یہ ایک فیک ویڈیو ہے ناظرین گرامی جس طرح سے نماز کے متعلق پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ نماز قائم کرنے والے اللہ رب العالمین کے بہت قریب ہوتے ہیں اور یہ اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں سے ہیں اس لیے اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہے کہ اگر دورانے نماز کوئی جان لیوہ جانور حملہ کر دے یا ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے جس میں جان جلے جانے کا خطرہ موجود ہو تو نماز کو توڑا جا سکتا ہے اور نماز پڑھنے والا سب سے پہلے اپنی جان کو بچائے اور پھر واپس دوبارہ اپنی نماز کو مکمل کر لے ناظرین گرامی یہاں تک اجازت دی ہے اللہ رب العالمین نے کہ نماز پڑھنے والے شخص کے لیے اتنی آسانی پیدا کر دی کہ اگر وہ کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا اور کسی بھی وجہ سے وہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے اور اگر وہ بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا اس کی کمر کا مسئلہ ہے کمر میں درد ہے اور زیادہ دیر بیٹھنے سے یہ درد مزید شدید ہو سکتا ہے یہ ایسا کوئی بھی اور مسئلہ ہے تو وہ شخص لیٹ کر نماز ادا کر لے اور اگر لیٹ کر بھی نماز ادا نہیں کر سکتا تو اللہ نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ شخص اشاروں کی مدد سے نماز ادا کر سکتا ہے تو ناظرین اگرامی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی پانچ وقت کی نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین ناظرین اگرامی امید کرتے ہیں کہ آج کی اکاوش آپ کو پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ کہانی سینٹر کی آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بروقت اور بہ آسانی ملتی رہیں